بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام ٹیسٹ کے بارے میں کی انفرمیشن کے لیے سب سے پہلا اگر آپ کا ویری لو ہے سلام تو اس کی ویلیوز زیرو سے لے کے ٹونٹی فائف ایم ایم تک ہوگی لو ویلیو ٹونٹی فائف سے ففٹی ایم ایم تک میڈیوم ویلیو آپ کی ففٹی سے لے کے ہنڈر ایم ایم اور ہائی جو آپ کا ہوئے گا ہنڈر سے لے کے ون سیونٹی فائف ایم ایم تک اس کی ویلیوز ہوئیں گی اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو اپنے سپیسیفکیشن یا ٹینڈر ڈاکومنٹس کے اندر پوری کی پوری پروائیٹ کی گئی ہوتی ہے مختلف قسم کے سلام ٹیسٹ کے متعلق کے منیم کتنا ہوئے گا تو آئیں ہم اس کا سیمپل لیتے ہیں اس کو بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ اس کو کیسے کریں گے یہ ہم ویل باروں کے اندر کنگریٹ سلم ٹیسٹ کے لیے مٹریل ٹرانزٹ مکسر کے ساتھ لے رہے ہیں آپ نے اس کا ہر بیچ کا ہر گاڑی کا آپ نے سلم ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کنگریٹ آلاؤ کرتے ہیں اگر آپ کا سلم کلیپس کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو وہ آپ کا اس کی میں علاقہ سے آپ کو ویڈیو بنا کے پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے کریں گے تو یہ آپ کی کون اور نیچے پلیٹ اس کو آپ نے اس کے اندر ہم نے اسلام ٹیسٹ کو کرنا ہے اس کا مفتریف سائز اس کے سٹینڈرڈ سائز کے مطابق اس کا جو اوپر والا ڈائے ہے وہ ٹین سینٹی میٹر ہوتا ہے اور نیچے والا ڈائے اس کا ٹوینٹی سینٹی میٹر اور اس کی ہائٹ کون کی ٹینٹی سینٹی میٹر تک ہوتی ہے تو یہ ایک سٹینڈرڈ اس کا کون کا سائز آئے گا یہ ہی ہر جگہ کو پر استعمال ہوتا ہے اور انٹرویو کا اندر بھی جب آپ سے یہ کوئیسٹن پوچھا جاتا ہے تو آپ نے یہی ٹائم ایچنز ان کے اندر پتا نہیں ہے ان کو نوٹ کر لیں میرا چینل ضرور سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دیکھیں یہ سیمپل ہم نے ادھر سائیڈ پہ مانگوا لیا ہے ٹرانزٹ مکسر کے ساتھ ہم نے ادھر سے سیمپل لے کے تو یہ ہمارا پاس اوپن کون ہے اس کو آپ نے فکس کر دینا ہے دونوں سائیڈوں کو پر اس کے پاؤں رکھ کے تاکہ یہ ہلے نا اور اس کے اوپر آپ نے میٹریل کو فیل کرنا ہے چار لیرز کے اندر چار لیرز کے اندر برابر برابر ٹائم آپ نے کرنا ہے تھارٹی سینٹی میٹریز کی لیندھ ہوتی ہے آپ نے چارے یں بنانی ہے وہ ایکوالی بنانی ہے سب سے پہلے ہے آپ پہلی لیرز کریں گے اور کرنے کے بعد آپ اس کو اگر ہمرینگ کریں گے توaco میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے تریقے سے اس کو اسی تریقے سے کرنا ہے اسکو کرنے کے بعد آپ نے اس کا اندر راڈ جو آپ کے پاس ہوگا اس کو آپ نے اس کے اندر تائم آپ نے اس کے اندر مار Navalنی ہے اس کے اندر ہمڑنگ کرنی ہے اور اس کا چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ کے بارٹم کے اندر نہ جائے پونٹی فائیف ٹائمز آپ نے یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کی نیکسٹ لیئر اس کے اوپر لے کرنی ہے سیم ٹو سیم اسی طریقے سے اسی مقدار کے اندر تو یا ہم نے پہلے بھی اس کے دو پورٹ ڈالے تھے تو ابھی آپ نیکس ٹائم پہ بھی ہم اس کو کرتے ہیں اسی طریقے سے کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ہمڑنگ کرنی ہے اور آپ کے پاس اگر یہ اوپن کو ہونے جو ڈسٹرپ ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ڈسٹرپ نہ ہو اس کے بعد آپ نے دوبارہ ٹوئنٹی فائیف ٹائمز اس کے اندر اس راڈ کو مارنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ نیچے یہ آپ کا راڈ نہ لگے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے ٹوئنٹی فائیف ٹائمز اور اس کے بعد تھرڈ لے آپ نے اس کو پر لے کرنی ہے اس کا پور کرنا ہے اس کے کنکریٹ کو اس کے اندر ڈالنا ہے آپ نے اسی طریقے سے تو میرے لیئر ہم اس کے اندر ڈار رہے ہیں کنکیٹ کی اس کو آپ نے اس کے اندر لے کرنا ہے اور کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کی ہیمرنگ کرنی ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے پہلے دو دفعہ کیے اس کی بھی وہی ٹوئنٹی فائیف ٹائمز آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اور لیکن اس اس کا خیار رکھنا ہے کہ یہ جو آپ پریس کریں گے یہ نیچے باری لیئر کے ساتھ نہ ڈسٹاب ہو تو آپ نے اس طرح اس کو ٹوئنٹی فائیف ٹائمز کر دینا ہے اس کو پرپلے طریقے کے ساتھ اور کرنے کے بعد اس کے اوپر فورس لیئر آپ نے ڈال لی ہے جتنا بھی پوشن اس کا اوپر رہ جائے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا پوشن رہ گیا ہے تو اس کو آپ نے ادھر سے مٹریل کو آپ نے اس کے اوپر کر کے اور اس کو لیول کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر آپ کے اوپر ہم نے لیئر ڈال لی ہے اس کو آپ راڈ کے ساتھ ہی برابر کر دیں بالکل آرام کے ساتھ احتیاط کے ساتھ یہ ٹیسٹ آپ نے دو میٹ کے اندر اندر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کے پاس لوز میٹریل پڑھا ہوا سیڈوں کے اوپر جو انہوں سیڈوں کے اوپر جب آپ کرتے ہیں تو اس کو آپ نے صاف کر دینا ہے تاکہ وہ آپ کا سلام اس کے اندر ڈسٹرب نہ ہو اس کی تھکنس وغیر نہ اس کے بعد آپ نے کون کو آستہ آستہ گمانا ہے اور گمانے کے بعد آپ نے اوپر اٹھا دینا ہے آپ اوپر اٹھائیں گے اور اس کے بعد ویلیوں لے لینی ہے جو بھی ویلی اپ کے پاس آ رہی ہوگی nước آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے سکی ویلیو لین ایس کی ویلیو لو آ ری ہے تو یا ہماری پاس اس ویلیو آئی ہے وہ ہماری پاس وان سکسٹی فائف ایم ایم اس کی ویلیو آئی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے جتنے بھی آپ کے سلام ٹیسٹ ہیں وہ آپ نے اس کی ویلیو لینی ہے اور اس کی جو ویلیو کا سٹینڈرڈ ہے وہ آپ نے اپنی specification کے ساتھ سے دیکھ لینا ہے گا کہ آپ کی جو concrete ہے کیونکہ ہر concrete کا الہد الہدہ slump test ہوتا ہے اس کی values ہوتی ہیں تو یہ آپ نے ساری کے ساری اپنی specification کے ساتھ سے کر لینا ہے میرے پاس اس کی high value 175 ہے اور یہ ادھر میرے پاس 165 ہے تو it means کہ اس کو ہم اس میں کوئی problem نہیں ہے اس کو ہم پور کروا سکتے ہیں concrete کو چلا سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کے test کرنا ہے اس کی values کو آپ نے لینا ہے check کرنا ہے آپ کی top slab ہے یہ concrete ہے اس کا یہ ہم نے سلم test کیا ہے اس کا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ہم نے temperature لینا ہے اس کے مطالب ہی میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے slump test اسی طریقے سے check کرنا ہے آپ کسی بھی time slump test کو آپ نے جو بھی pouring چاہ رہی ہے ہر بیج کا آپ نے ہر گاڑی کا لائدہ لائدہ slump test کر رہا ہوتا ہے check کرنا ہوتا ہے اس کو اور اس کے بعد concrete کو allowing کرنا ہوتا ہے میں ہم آپ اس ڈرین کی top slab کی concrete چاہ رہی ہے اور وہ پور ہو رہی ہے اس ساتھ اور باقی چیزیں اس حساب میں چاہ رہی ہے اس کا ہم نے slump test کیا ہے آپ کے سامنے آن لائن گاری میں سے sample لے کے اور اس کو چیک کیا آگے ہم اس کا concrete temperature concrete کا temperature چیک کریں گے یہ digital gauge ہے رکھے اور concrete کا temperature چیک کریں گے proper طریقے کے ساتھ اس کو دل سے آپ اس کا starting temperature note کر لیں گے دل سے کیا آ رہا ہے اور اس کو میں ابھی آپ کو اس کا procedure بتاتا ہوں میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں گے جو آپ concrete کے اندر ڈپ کر دیں اور اس کا آپ ویٹ کریں ابھی ہمار پاس ادھر 27.9 temperature ہے تو اس کو ہم اگر ڈپ کر دیں گے اور ڈپ کرنے کے موسم چونکہ بھی ادھر ہمار پاس سے بہتر ہے تو اس لئے زیادہ پرابلم نہیں ہے گرنیوں میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے اس کے تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ temperature gauge آستہ آستہ وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور یہ جب تک اس نے رکھ نہیں جانا temperature gauge نہیں ہے آپ نے اس کا temperature ادھر سے نوٹ کرتے جانا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ لیں 21.7 21.8 یہ 21.6 تو یہ ابھی آپ رکھیں گے اس کے اندر ایک منٹ ڈیل منٹ تک تو یہ آپ کا temperature آپ کو ادھر سے آس کا فینل آ جائے گا اب ادھر 21.5 کے اندر یہ ہمار پاس رک گیا ہے تو مطلب ہے کہ ہمار پاس 21.4 یا 21.5 یہاں پاس concrete کے temperature آ رہا ہے یہ temperature آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور اپنی specification کے ساب سے اپنی slab thickness کے ساب سے جو کچھ temperature آپ کا ڈیلینمکس کے ساب سے ہے اس کو اپنے ادھر سے چیک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے allow کرنا ہے تو اس طرح سلم test اور temperature کے متعلق بتایا امید ہے ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے اسی طریقے سے سلم test کرنا ہے سائٹ کے اوپر اور concrete temperature ہو جارا چیک کر لینا ہے یہ concrete ہماری چاہ رہی ہے اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے top slab کی ویڈیو ہے اس کی scoring ہو رہی ہے ادھر ہمارے پاس ویڈیو کا end تک دیکھیں اتمنانس کے ساتھ دیکھیں اور اس کی ویلیوز وغیرہ اس کے procedure کو آپ دیکھیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو دیکھنے کے بعد سلم test کے متعلق سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے سلم test کو کیسے کرنا ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے میرے چینل کا وزٹ کریں اس کے اندر آپ کو engineering کے متعلق ہر قسم کی informative ویڈیوز ملیں گی آپ کو excel کے فارمولاز engineer کے سچیل کے surveying کے cross section کے ہر چیز آپ کو میرے چینل کے اندر ملے گی آپ کو بہت useful وہ ویڈیوز ہیں ان کے ساتھ ان کے لنکس بھی excel کی فائلز کے فارمولا کے وہ موجود ہے آپ اس کے description میں جائیں ویڈیوز کی ویڈیوز کو دیکھیں اور اس کے لنکس کو copy کریں اور copy لنکس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور ان کو آپ دیکھ کے فارمولاز کو دوبارہ بنائیں موسیقی 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 موسیقی